اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاب لوگوں سے بات ہوئی تھی کہ ہوریں حساب و کتاب کے وقت اپنے خابندوں کو دیکھ رہی ہوں گی اس زمن میں صفت الجنہ میں ابن عبد الدنیا حضرت ثابت سے ایک روایت لاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب اپنے بندے کا قیامت کے دن حساب لے رہا ہوگا تو اس وقت یہ جو جنتی ہے اس کی وہ بیویاں جو جنتی بیویاں وہ جو ہوریں ہیں وہ اسے جھانک کر دیکھ رہی ہوں گی تو جب پہلا گروہ حساب سے فارغ ہو کر جنت کی طرف لوٹے گا تو یہ جو ہوریں ہیں یہ آپس میں باتیں بھی کر رہی ہوں گی اور ان کی نظر بھی ہوگی کہ ہمارا بندہ کا بات آئے تو عورتیں دیکھ رہی ہوں گی کہ اب جو جنتی آیا ہے تو وہ کہیں گی کہ اے فلانی خدا کی قسم یہ تو تیرا شہر ہے تو کیا معلوم ہوا کہ وہ جانتی ہوں گی کہ کس کو کس بندے کو کون سی ہور آتا ہوئی ہے تو اس لیے وہ ایک دوسرے سے باتیں کریں گی اور ایک دوسرے کو بتائیں گی بھی اس خوشی کا اظہار کریں گی کہ لے بھئی تیرا تو آ گیا تو وہ کہیں گے کہ ہاں اللہ کی قسم یہ میرا ہی شہر ہے تو اب اس طرح وہ اپنی خوشی کا اظہار کریں گی اور آپس میں بھی ایک دوسرے کیلئے خوش ہوں گی کہ بھئی تیرا بندہ تو آ گیا لے مبارکو تجھے اب ہماری نظر ہے کہ ہمارا والا بندہ کا بات آئے تو اب اس پر ایک سوال آیا تھا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوروں پر موت آئے گی کہ نہیں اس پر میں آپ کو ایک طویل درست دے چکا ہوں تو آپ میں سے وہ لوگ میں ایسا کرتا ہوں کہ اسی درست کی نیچے کومنٹ سیکشن میں وہ درست بھی اس کا لنک دے دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کا یہ سوال ہے تو اس درست کے ذریعے وہ حل ہو جائے کہ سور پھونکنے کی صورت میں ہوروں پر موت آئے گی کہ نہیں تو اب اس زمن میں اور بھی بہت سارے ملتے جلتے سوالات ہیں وہ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ڈسکس کروں گا تو اب اس سے ہمیں کچھ باتیں تو یہ بھی پتا چلتی ہیں کہ ہورے دنیا میں جب بندہ ہوتا ہے تب وہ والی روایت جو میں نے آپ سے کل شیئر کی تھی تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم کرتا ہے کہ اسے اس کا شہر دکھا دیتا ہے اور اسی طرح جب وہ قیامت میں روز محشر میں وہ شخص جائے گا تو بھی وہ عورت وہ جو ہور ہوگی اسے دیکھ لے گی تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوا تھا کل والے درست میں کہ جب بھی کوئی دنیاوی عورت اپنے شہر سے یہ نوک جھوک اور جھگڑا کرتی ہے تو جو جنت کی ہور ہے وہ دنیاوی بی بی پر نراز ہوتی ہے اس کو دلی تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کی بنا پر وہ کہتی ہے کہ تجھ پر افسوس یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے اور اس کے بعد اسے ہمارے پاس آنا ہے اور پھر ہمارے پاس جو اس کے آنا ہے وہ زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے اور یہ تو جنت کا شہزادہ ہے تذکیرت القرطبی کی وہ روایت اور پھر امام سیوتی نے اسے البدور السافرہ میں روایت کیا ابن وحب کے حوالے سے تو وہ میں نے آپ سے ذکر کی تو اس پر ایک سوال آیا کہ بھئی یہ تو آپ نے مردوں کے بارے میں بتا دیا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ مرد ہے جو جنتی ہیں اور یہ وہ مرد ہے جس کی ہور کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ بندے نے جنت میں آنا ہے تب ہی تو اس کی بیوی ہوگی تو یہ ان خاص لوگوں کے لیے معاملہ ہے اچھا اب جو تکلیف دی جا رہی ہے وہ زیادتی والی تکلیف اگر ہوگی کہ اگر مرد پر زیادتی ہو رہی ہو تب ہی وہ ایسے کہے گی لیکن اگر مرد زیادتی کر رہا ہو تب وہ ایسے نہیں کہے گی کہ بھئی ایک آدمی نے زیادتی کرے اور دوسرا آدمی اسے کہے کہ بھئی تو انہیں زیادتی کی ہے میرے ساتھ اور اس کے اوپر اس کو وہ کرے تو اس کے اوپر ہور ایسے نہیں کہے گی ہور یہ اسی وقت کہے گی جب مرد کے ساتھ کسی معاملے میں زیادتی ہو مرد زیادتی کرنے والا ہو اور اس پر پھر ملامت کی جاری ہو تو اس پر نہیں کہے گی دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ایک سوال آیا ہے کہ بھئی دیکھ ہے یہ تو مردوں کے بارے میں ہو گیا تو خواتین پر جو مرد اس طرح کے معاملے کرتے ہیں کہ ان سے نوک چھوک کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر کیا پھر ان کو تکلیف دیتے ہیں تو بھائی یہ تو ہور کہہ رہی ہے نا بندی کے معاملے میں تو اللہ کا اس پر گناہ بھی لکھا جاتا ہے بھائی دیکھیں زیادتی کرنے والے کا تو گناہ لکھا جاتا ہی جاتا ہے نا پھر عطاب الگ ہے پھر روز قیامت حقوق نا پورے کرنے پہ وہ الگ سزا کا حقدار ٹھہر سکتا ہے تو اس میں تو اور بہت سارے دیگر معاملات ہیں وہ تو ایک اس لیے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں بھی یہی تلقین کی کیا تلقین کی کہ دیکھو تم لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے احل کے ساتھ اچھا ہے اور دیکھو عورتوں کے معاملے میں حضور نے کہا ان سے نرمی اختیار کرو ان سے اچھا سلوک کرو غلاموں کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو نرمی اختیار کرو تو جو جن جن پر تمہیں کفیل بنایا گیا ہے جو تمہاری کفالت میں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان پر دھونس جمعو ان پر زیادتی کرو تم ان پر زیادتی کرو گے ظلم کرو گے جبر کرو گے انہیں تکلیف دو گے تو پھر قیامت کے دن تمہیں اس کا ازالہ کرنا ہوگا تمہیں اسے چکانا ہوگا تو یہ کوئی بات نہیں ہے وہ تمہاری ہے تو بہت تھوڑی ہے کہ تم جیسے مرضی چاہے بیوی کو رکھو اور بس جو مرضی چاہے اسے کہتے پھر ایسی بات نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا اگر کسی کے اوپر یہاں پر ظلم ہوا ہے تو وہاں پر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ اللہ سب حاکموں سے بڑھ کے بڑا حاکم نہیں ہے اور یہاں پر وہی ہے کہ فیصلہ فیصلے کا دن جو ہے اس لیے تو کہا کہ مالی کی اومد دین میں تو اس دن کا مالک ہوں جو کہ لیندین کا دن ہے جو فیصلے کا دن ہے تو اس لیے اگر کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی یہاں کرے گا اور پھر جس کے ساتھ ہوئی ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو پھر قیامت کے دن بدلات دینا ہوگا بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں